السلام علیکم ڈاکٹر صاحب بھائی کو پیلا بڑ کے ڈنگ مارنے سے خارش شدید اور سارے جسم میں سوجن ہو جاتی ہے اور سانس رکھنا شروع ہو جاتا ہے یہ جو پیلا بڑھ ہے اگر یہ کاٹ لے تو سب سے پہلے کوشش کرنی چاہیے اس کا ڈنگ نکالا جائے اس کا یہ جو ٹیوزر ہوتا ہے اس سے آپ آرام سے اس کا ڈنگ نکال سکتے ہیں جیسے ہی کاٹے سب سے پہلے اس کا ڈنگ نکالو اور اس کے بعد اس کے اوپر کوئی لوہے کی چیز رگڑ دو کوئی لوہے کی چیز رگڑ دو اگر کوئی بھی چیز آپ کو نہ ڈنگ نکال سکے نہ لوہا آپ کو مجسر ہے تو آپ بسم اللہ پڑھو صورت فاتحہ پڑھو اور اپنا تھوک اس کے اوپر لگا دو آپ کو یاد ہوگا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں صحابہ ایک کافلے میں سفر کر رہے تھے انہوں نے قبیلے والوں سے کھانا مانگا انہوں نے کھانا دینے سے انکار کر دیا تو دو مختلف واقعات آتے ہیں ایک قبیلے کے سردار کو سامپ نے کٹا اور ایک قبیلے کے سردار کو بچھو نے کٹا میرے بھائیوں سامپ اور بچھو اور ایک طرف یہ پیلا بڑھ اب اس میں سے خطرنا کونس ہے اب ان لوگوں نے اس کا علاج بہت کیا لیکن کوئی افاقہ نہ ہوا آخرکار لوگوں نے کہا کہ یہ جو کافلے والے آئے ان سے جا کے پوچھو شاید ان کے پاس کسی کے پاس علاج ہو تو ایک طرف ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ نو ایک طرف حضرت دجانہ رضی اللہ تعالیٰ نو انہوں نے کہا کہ ہم تو علاج جانتے ہیں لیکن بتائیں گے نہیں کیونکہ ہم نے آپ سے کھانا مانگا تھا آپ نے کھانا دینے سے انکار کر دیا تو پھر ایک روایت میں آتا ہے سو بکرییاں ایک میں آتا ہے ساٹھ بکرییاں اس کے عوض انہوں نے علاج بتایا وہ علاج کیا تھا بسم اللہ پڑھ کے سورت فاتح پڑھ کے اپنا تھوک لگایا تھا میرے بھائیوں اگر ایسا پرابلم ہو تو بسم اللہ پڑھ کے سورت فاتح پڑھ کے اپنا تھوک لگانا چاہیے